بھی شامل ہے جسے اپنا بھوشے خود بنانے والا کہا جاتا ہے سب سے شکتی شالی جاتی جو لاکھوں سالوں کے وکاس کے بعد اپنی ہر ضرورت کے انصار واتاورن کو بدلتی رہی ہے وہ صرف سات سال پہلے کی بات ہے سن دوہزار پینسٹھ میں کیونکہ دربھاگی سے یہ وہی سال تھا جب ہماری خوبصورت دنیا ایک پرمانو یدھ میں برباد کر دی گئی تھی جو صرف سرسٹھ مرٹ تک چلا تھا اتنی تیزی سے بم برسائے گئے کہ کسی کو بھی نہ تو ودا لینے کا سمیں ملا اور نہ ہی کوئی کسی سے بات کر پایا یدھ کے شروع ہونے کا کسی کو پتا ہی نہیں چلا اور پلگ جھپکتے ہی دنیا ختم ہو گئی کچھ بچے کچھے انسان سکاؤٹ شپس میں بیٹھ کر برباد ہو چکی دنیا سے دور آکاش گنگا کے دوسرے کونوں کی اور بھاگے ایک اور گرہ کی تلاش میں میں بھی انہی میں سے ایک سکاؤٹ شپ میں ہوں اور صرف اتنا جانتا ہوں کہ ہم آخری ہو سکتے ہیں جب ہمیں پیگیسس سے سگنل ملنے شروع ہوئے ہم نے اپنا راستہ بدل لیا اور اس اور جانے لگے جو ہمارا نیا گھر بننے والا تھا پیگیسس کے بلیدان کا مطلب تھا کہ مانو جاتی ایک نئی شروعات کرتے ہوئے اپنا بھوشے بنا سکتی ہے یہ جانتے ہوئے کہ ہم آخری نہیں تھے تو چلو میں آخری سکرو نکال رہا ہوں دیکھنا کہ تم اسے پکڑ کر رکھ سکتا فکر مت کرو یہ ہاتھ ہلنے والے نہیں ہیں میں ایک بے نیک ہونا چاہتا ساپ دھانی سے کرنا ہاں یہاں پہلے سے ہی بہت سے سکروز ٹھیلے پڑے ہوئے ہیں مائیکل کیا تم بورڈ کے کچھ کرو میمبرز کے صحت مند دماغی حالت کو کوس رہے ہو یا میری شپ کو لے کر اپنا چانے کے اشارے کر رہے ہو کہنا کیا چاہتے ہو تمہاری شپ تو ہو کیا یہ شپ میری ہے میرے دور کیا کہوں تمہیں کوئی بھی اسے ایک دشاہ دے سکتا ہے اور کوئی لکھے ہوئے بٹن کو دوا سکتا ہے اور یہ بات بھولو مائیک میں ایک جینئرز ہوں پہلی بات یہ کہ اسے اڑاتے رہنا ہے اور دوسرا یہ کہ اسے گرنے نہیں دینا ہے سمجھ میں آیا اس لئے میری لوگنے کے لئے معافی جاتا ہوں لیڈیز لیکن یہ شپ جس کو لے کر آپ لڑ رہے ہیں یہ دراصل میری ہے اس لئے شانت ہو جائیے کیپٹن تو یہ شپ کس کی ہے جان کی شپ ہے بہت اچھے اب بتاؤ اس کام میں کتنا سمجھ لگے گا بس ایک نیا والد لگانا ہے تم نے سرانا جتنی جلدی ہو سکے اینجن سے ایک گھنٹے سے پہلے شروع ہو جانے چاہیے دھول کا بڑا گھبارہ ہی سور آ رہا ہے اس کے پہنچنے سے پہلے اسے ٹھیک کرو سمجھ گیا سر ہم کام جلدی نپ ڈالیں گے تو تم کیا کہہ رہے تھے پہلے دیکھ لوں کہ وہ سن تو نہیں رہے ہیں کیپٹن ٹھیک ہے ہم کہاں تھے یہ شپ مائک میری ہے بارے میں بول کر بتا سکتا ہوں اگر ایسا ہے تو ہم لائلہ کو بھیجیں گے وہ سوٹ اس کے لئے بہت بڑا ہے اور یہ بھی کہ ہم صرف انہی کرو میمبرز کو بہار بھیج سکتے ہیں جو قربانی دے سکتے ہیں تو اپنی بکواس بند کرو میرے بینا یہ شپ نہیں اڑ سکتی سمجھے یہ بہت عجیب ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کیپٹن اور کو پائلٹ اگلے دو پائلٹنگ شپ لینے جا رہے ہیں کیا وہ صحیح ہیں کوئی شپ کو میرے جیسا نہیں اڑا سکتا ہے اب چھپ چھپ اپنا کام ختم کرو اور شپ کے اندر آ جاؤ جون کو بتا چلانا تو بہت بڑیا اینام ملے گا تمہیں اچھا تو اب میرے لئے اینام بھی ہے ٹھیک ہے تمہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سبھی کونے لائن سے لگے ہوں اور یہ بھی دیکھ لینا کی کھانچے میچ کر رہے ہوں ایسا کرنے سے تمہیں پتا چل جائے گا کہ اسے پیچھے سے آگے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے آگے مینیول رکھا ہوا نا مجھے لگا تھا تمہیں ایک جینیس ہو سکروز کو واپس ٹرائٹ کرو اور پینل کو پھر سے بند کرو اور تبھی کام پورا ہوگا اور پھر میں ایک پرشا ٹیسٹ کر سکتا ہوں رکو ذرا اس حصے میں سب کچھ ٹھیک ہو جانے دو اس کے بعد تم پرشا ٹیسٹ کرنا ارے فکر مت کرو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جو تمہیں یہاں سے اڑا کر دور آکاش میں پھیک دے گا جب تک کہ تم ٹھیک سے کام کر رہے ہیں سالدھان ہیلیم ٹینکز میں پریشر زیادہ ہو گیا ہے ارے نہیں مائک میں نے ابھی ایک سکرو گرا دیا میں اسے دیکھتا ہوں جو تمہارے پاس ہے ان میں سیکھ لے لو تمہارے پاس اور بھی ہیں کیا اب یہ اتنی دیر بعد کیوں پوچھ رہے ہو ٹھیک ہے پھر سے سوری دوست تو آج کھانے میں کیا ہے تمہاری پسند کا ہے اوچھا چھیکن آلو کا سلاد اور پیاس کے ٹکڑے آرز تو مزا آئے گا بلکل ایڈویٹ اس کے لئے سب کر رہا ہے کر رات کی پارٹی کے لئے ہمیں اسے شکریہ کہنا چاہیے ہیچ بند کر دیا ہے اب ایر لوگ میں واپس آ رہا ہوں رچ کیوں جا رہا ہوں ٹھیک ہے جاؤ جین میں نے پیٹ کا کام کر دیا ہے میں اندر آ رہا ہوں سمجھ گئی کورس پہلی سے ہی پلوٹ کیا جا چکا ہے مائک اپ واپس آ گئے ہیں ایر لوگ بند کر دیا گیا ہے اسے چلانے جا رہی ہوں اچھا کام کیا پیگس سے ساکاش میں ویسے ہی اڑتی ہے جیسے ایک پنڈو بھی پانی کو چیر کر جاتی ہے کیا آپ کے پاس پنڈو بھی ہے میرے پاس نہیں لیکن میں نے کچھ ٹھیک کی ہے سمجھ میں اور کیا ہوتا ہے سمجھ میں وہاں بہت سے چیزیں ہوتی ہیں کیا میں نے تمہیں مونگا چٹانوں کے بارے میں بتایا تھا نہیں بتایا نا آج مونگا چٹانیں پانی کے نیچے ایک بڑے اور خوبصورت بگیچک کی طرح ہوتی ہیں جس میں لاکھوں رنگ ہوتے ہیں جو میلوں تک پھیلی ہوتی ہیں اور وہاں بہت سی مشلیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کیا ہم آج رات جوز دیکھ سکتے ہیں آپ نے گاتا شاک سمدر میں رہتی ہیں اچھا ایسا کہا تھا ہاں وہ سمدر میں ہوتی ہیں بلکل لیکن میں کچھ ایسا میں حسوس کر رہا ہوں کہ اگر میں نے تمہیں جوز دکھائی تو ہیلی کو وہ بلکل اچھا نہیں لگے گا ہم کسی کو نہیں بتائیں گی ہاں ہم وہ سیکریکٹ رکھ سکتے ہیں صرف اس لئے کیونکہ تمہیں شپ میں میری اچھی دوست ہو سمجھے تمہیں سکول تو نہیں جانا نا پکا نا ہیلی لیلا کی پڑھائی کا وقت ہو گیا ہے وہ اس سمجھے پیٹ کے ساتھ انجنیئرنگ میں ہے کیا آپ چاہتی ہیں میں اسے یاد دلاؤں مجھے آپ کا پچھلا لیسن خاص کر مانوی دیہاس والا بہت دلچسپ لگا تھا نیانتریس پڑھارز لوکر کوٹ سکار گیا جاتا ہے میریکل آفیسر ہیلی ساتھی ہے تھرسٹر یونٹ چار تھوڑا دھی میں چل رہی ہے دوسروں کے مقابلے دو سیکنز دیری سے میں سگنل چیک کرنے جا رہا ہوں ٹیسٹ سگنل کو یونٹ اے سے ایف تک بھیج رہا ہوں تمہارا باہر گھومنا کیسا رہا کیا موسم اچھا تھا اوہاں وہاں ہوا اچھی تھی ایک اور دن کام کرتے ہوئے بیٹ گیا سارے دنیں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں آج کا دن نہیں ایسا کیا آج کیا ہے آج کسی کے لئے خاص دن ہے کیا مات لبت تمہارا ہاپی برد دے ارے تمہیں میرا برد دے یاد ہے میرے ڈاڑ کا بھی ہے یا میرے ڈاڑ کا ہوگا کل پچھلے سال تم نے اسے ویسے ہی بیٹ جاننے دیا تو میں نے سوچا فکر مت کرو میں نے کسی کو اس بارے میں یاد نہیں دلایا ہم کچھ سیلیبریٹ نہیں کریں گے آگے سے میں اپنا برد دے اس طرح سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہوں گا اوہ کوئی بات نہیں بڑھے آدمی میں گفٹ واپس لے لیتی ہوں نہیں نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے گفٹ نہیں چاہیے پر یہ ہے کیا سپرائز نام کے بھی کوئی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے پر اس میں سے کچھ باہر نکل کر میرا چہرہ تو نہیں نوچ لگا سپرائز کے لیے تیار ہے نا تم نے یہ کیک بنایا تم نے کیک بنایا ایکچیلی میں نے ہیلی کو کہا تھا اور میں چیزوں کو بیکار نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ مجھ سے تو کئی بار کوشش کرنے کے بعد بھی نہیں بنا ویسے لائلہ تو اسے بنانا سکھاتی ہے تو اس کا مطلب یہ گفٹ لائلہ اور ہیلی کی اور سے ہے سنو میں نے اسے بنانے کے لیے کہا تھا اگر میں نے یہ کہتی تو کیک بنتا ہی نہیں ہم جاں جا رہے ہیں وہاں سمجھ رہا ہوگا میرے خیال سے نہیں شاید جز گرہ کی اور ہم جا رہے ہیں وہ رہنے لائک نہیں ہے سب کہہ رہے تھے کہ ہم جاں جا رہے ہیں وہ اچھی جگہ ہے اور وہاں سب آئیں گے رہنے کے لیے اچھا وہ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تم کسی بات کو لے کر گھبرانا جاؤ پر میں نے تمہیں ہمیشہ کیا بتایا ہے سچ بلکل ٹھیک پیٹ تمہیں ہمیشہ سچ بتاتا ہے بتاتا ہے کی نہیں کیونکہ میں تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا کیا آپ تمہیں تھوڑی پڑھائی نہیں کرنی چاہیے اگر ہی میرے بار میں پوچھی تو آپ کے ناپ نے مجھے نہیں دیکھا بلکل ایسا ہی کہوں گا صرف اس لئے کیونکہ تم میری سب سے اچھی دوست ہو اور میں باقی سب سے جھوٹ بول سکتا ہوں چلو جاؤ جاؤ مجھے امید ہے اس میں میں شامل نہیں ہوں بلکل بھی نہیں ایک انجینئر اپنے کیپٹن سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا کبھی کبھی کچھ بڑا چڑھا کر بول سکتا ہے تاک کہ آپ اس کے کاموں کی تعریف کر سکیں بلکل صحیح گا اب تم سی دیکھ کے اوکسی جنریشن یونٹس کو ٹھیک کر سکتے ہو دوسری یونٹس ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ کام کر رہی ہیں اور اگر وہ جلنا شروع کرتی ہیں تو ساس لینے جیسی چھوٹی سمسیاں بڑی سمسیاں بن جائے گی خاص طور پر جب تم اوکسیجن کا استعمال فالتو چیزوں پر کر رہے ہو پہلی بات تو یہ وہ جلنے نہیں جا رہی ہے میں نے اسکیپ پورڈ کے لیے ایک یونٹ ناکیڈ یونٹ کے ساتھ بدل دی ہے تو ہم وہاں بلکل سرکشت ہیں دیکھو تم اسکیپ پورڈ کی یونٹ کا استعمال نہیں کر سکتے ہو پہلے تو وہ اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ ہم ان کا استعمال کر سکیں اور دوسرا کی وہ صرف ایمجنسی کے لیے ہوتی ہیں اگر ہم میں سے کسی کو بھی ان کی ضرورت پڑی تو ہم کچھ منٹوں میں ہی اپنی جان گوا دیں مطلب آپ کی نظریں اس پر ہیں تمہیں لگتا میں مزا کر رہا ہوں بس بہت ہوا پیٹ مانا تمہیں بہت سے کام کرنے ہیں لیکن ایڈورڈ بھی صحیح کہہ رہا ہے تمہیں جنریٹر کو واپس پورڈ میں لگانے کی ضرورت ہے اور مجھے اگلے چوبیس گھنٹوں میں لیول سی کا جنریٹر ٹھیک چاہیے ورنہ تم پورڈ میں چلے جاؤ تاکہ یہاں جو آکسیجن ہے اسے ہم استعمال کر سکیں جی باس اور کچھ نہیں کشی دیر میں ہم سب کو بھوک لگنے والی ہے آج ڈینر تمہیں تیار کرنا ہے نا چین سے ساز بھی نہیں لے سکتا چلو لازمہ اوورلوڈ کا وال کو خلاب کرنے میں زیادہ آدھ ہیں شکریہ سج کہوں تم نے آج میرا دن بنا دیا اچھا مجھے وہ باکس واپس دوگی ہو سکتا ہے اگلی سال ضرورت پڑی یہ اب میرا ہے تم نے یہ مجھے دیا تھا شکریہ اس میں ابھی بھی کیک بچا ہے میں کھانا چاہتی ہوں ٹھیک ہے لگتا ہے تم ٹھیک ہے شکریہ تم نے کچھ تو سیکھا یہ بہت اچھا ہے یہ واقعی اچھا بنایا ہے سچ کیا رہی ہوں یہاں تھوڑا لگ گیا ہے کہاں میں ساف کرتا ہوں میں تو بس لائن مار رہے ہو کھا بلکل نہیں قریب آنے کی کوشش کر رہے ہو یہ تمہاری چال ہے تمہیں لگتا ہے میں سمجھتی نہیں جانتے ہو نا مجھے سات سال ہو گئے ہیں شپر ٹھیک ہے دیکھو آج میرا برد دے ہے میرا برد دے ہے ٹھیک ہے آج کے لئے ہاں کہہ رہی ہوں کباب میرے ٹی پیگزز کیا تم نے جانچ کر لی ہے ابھی نہیں ہمیں ریپورٹ مل چکی ہے اتنی دور سے کیسے وہ اتنی دور سے آئی کیسے یوٹا سے آئی ہے کیا لکھا ہے انکرپٹڈ ہے کیاپٹن ہی پڑھ سکتے ہیں ارے نہیں وہ آ کہاں سے رہے ہیں کتنا وقت لگے گا وہ لوگ اپنی اوڈان کے مطابق ہی چل رہے ہیں یہ سندیش انہوں نے چار مہنے پہلے بھیجا ہوگا ایک ایسی شپ جو سندیش بھیج سکتی ہے اور جس کا کال بہت دیر میں لگتا ہے یہ ضرور وائی شپ ہوگی شاید آپ جانتے ہی ہوگے کہ جب سے ہم چل رہے ہیں مجھے بہت مشکلے آئی ہیں میں سسٹم کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہی دیکھتے ہوئے کہ ہمارے پاس رزروف ہوں اور ایسا کرنے سے ہماری کشمتہ بڑھ کر رہا ہے پیٹ میں جانتا ہوں بات یہ ہے کیاپٹن کے انجن اپنی کشمتہ سے دو گھنا کام کر رہا ہے میں انٹی میٹر کو ایسے پھوک رہا ہوں جیسے کل کا دن ہوئی نہ اور نتیجن مجھے راستے کو پھر سا پیٹ پیگیسس جو میں نے کہا اوز کی پشتی کرو آپ صحیح ہیں پیٹ وہاں اتنا انٹی میٹر نہیں ہے کہ پردوی کے سورے مندل میں واپس جایا جا سکے اچھا ہوگا کہ آپ سب کو یہ بات بتا دیں نہیں نہیں یہ شپ امید پر ہی تو چل رہی ہے میں یہ بات بتا کر ان کے امید توڑنا نہیں چاہتا میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کیپٹن سکروز کی کمی سے زیادہ میری امید کم ہوتی جا رہے ہیں کیپٹن ہم یوٹا سے ایک سندیش ملا ہے جس میں کوڈت بھاشا میں لکھا ہے کہ ایول کیپٹن کے لیے فکر مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا میں چاہتا ہوں یہ بات ہمارے بیچ ہی رہے ٹھیک ہے چھے سبھی لوگ ساودھان ایڈورڈ خوشی کے ساتھ بتانا چاہتے ہیں کہ دنر تیار ہے آپ سب ہی ہال میں آ جائیں امید ہے آپ کو دنر پرسند آئے گا تم یہ بات جان لو اور ہمیشہ یاد رکھنا اس دنیا میں میں سب سے زیادہ تم سے پیار کرتی ہوں اور میں جانتی ہوں تم بھی کرتے ہوں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں میشن پورا کرو یہ میشن ہمارے لیے بہت ضروری ہے مانفتہ کا بھوش اسی پر نر بھر ہے تم اپنا خیال رکھنا سندیش ختم ہوا تمہیں پوک کرنا یہ لو اوکے ذرا یہ دیکھو یہ لیجی آکھا لگنا ہے نا یہ کیا چیز ہے کسی کون کھائے گا یہاں تو کافی ہے دیکھو کھانا ابھی تک سم نے نہیں لیا کیا مجھے تھوڑا اور دے سکتے ہو آگے بڑھو مجھے بھوک لگی ہے مجھے کھانا چاہیے مائک کیا چل رہا ہے اس کے کھانے سے بیمار تو ہونا ہی ہے یہ ضرور ہم پر ایکسپریمنٹ کر رہا ہے لوگ روز صبح ایسا کیوں کرتے ہو میرا یقین مانیے اس سے بحث کرنے سے زیادہ ضروری کام ہے میرے پاس کھانا کیسا ہے مائک اچھا ہے ارے واہ ہمیشہ صحیح بنایا کرو ہمیشہ صحیح بنایا کرو پیپر کون سوس کے ساتھ پلیز اور ساتھ میں واین بھی واین کی لسکا ہے ایڈورڈ آج کا کھانا بہت اچھا بنایا ہے واین کیوں واین کی مسجھ کر رہی ہے مزہ آگیا تمہارا مان نہیں کرتا بہت اچھا ہے مجھے اور کھانے کھانے کھانا بہت اچھا ہے یہ لو وہ واہ یہ کمال کا بنایا ایڈورڈ دیکنز کو تم پر گرب ہوگا میں تمہارا نمبر آنے تک انتظار نہیں کر سکتا کبھی میں بنو میں ضرور دیکھنا چاہوں گا کہ جو چیزیں مجھے ملیں ان سے تم کیا بنا سکتے ہو پتہ ہے میں خش ہو کر تمہاری شپ لے سکتی ہوں پیٹ اگر تم میرا شاور ہے ٹھیک کر دو تو میں نے تمہیں پتھایا تھا کہ اسے ماؤنٹنگ سے اٹانا ہے اور پانی کے دباو کو ٹیسٹ کر رہے ہیں تو شاور کیوں لیتی ہو مجھے کیسے بھی گر کے ٹائم پاس کر رہا ہے جیسا کہ تم سب جانتے ہو ہمیں کچھ مرمت کے کام کے لیے تھوڑک دیر کے لیے انجن کو بند کرنا پڑے گا باقے سب ٹھیک ہے بلکل سات سالوں سے انجنز ایک شورٹ رینج ٹرانسپورٹ پر چل رہے ہیں پھر شروع ہو گیا ہم انجنز چلاتے نہیں ہیں ہم اسے دوڑاتے ہیں جین بلکل صحیح کہہ رہی ہے یہ شپ ان دوریوں کے لیے نہیں بنی جنہیں ہم تیہ کر رہے ہیں واقعی یا تو آرام یا پریویسی یا ٹھیک سی صاف شفائے یا پھر ایک اچھا باکاؤٹ کا پروگرام نہیں ہم اگلے افتے ایک پول انسٹال کرنا جا رہا ہاں میں تو کب سے اس بارے میں سوچ رہی تھی ہاں پالٹ کی سیٹ کو ٹھیک کرنا ہے اس سے بہت آواز آتی ہے شانس ہو جاؤ سب مجھے لگتا ہے کیپٹن آپ کو کچھ کہنا چاہتے ہیں کیا آپ بتائیں گے کیپٹن ہمیں یوٹا سے سٹیٹس رپورٹ ملی ہے جیسا کہ تم سب جانتے ہو وہ شپ ہم سے کافی نزدیک ہے جو سیکٹر 349G کی طرف نکلی ہے انہیں اس گرہ پر جیون نہیں ملا اس لیے وہ اپنی ساری شپس لے کر لوٹ رہے ہیں کیا بات ہاں بلکل دیکھو دوستو میں جانتا ہوں یہ بہت اچھی خبر نہیں ہے لیکن ہمیں ابھی بھی اپنا مشن پورا کرنا ہے ہاں سات سال بیکار کر دیئے واپس لوٹنے میں چودہ سال لگ جائیں گے سب کو پتا تھا کہ یہ باتیں قسمت سے جڑی ہیں کچھ لوگوں نے ہم سے زیادہ دوری تیہ کی ہے کتنوں نے صرف ایک سال کی آترا کی جس میں انہیں اپنی فلیٹ کی رینج سے بھی بھان نہیں جانا پڑا کاش کہ میں ان میں سے کسی شپ پر ہوتا نہ کی اس بکواہ شپ پر یہ تو ہم سب کو اچھا لگتا ہے مشن جتنا لمبا ہوتا ہے گڑ بڑی ہونے کی چانسز اتنے بڑھ جاتے ہیں اور واپس لوٹ پانے کی بہت کم یہ بات سب جانتے ہیں ہم ایک پرانی شپ میں بھی ٹھیک ہی ہیں میں جانتا ہوں اسے یہ سن کر کیسا لگ رہا ہوگا جو سات سال پہلے اپنا فیصلہ خود نہیں لے سکتی ایسا کرنے سے اس کی زندگی سات سال اور بڑھ گئی ہے کیسے زندگی؟ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ دیکھو یہاں جھوٹے بچے بھی ہیں اور ہم زندگی کو پوری طرح سے انجوائی کرتے ہیں لیکن یہ ساری اچھا ہی بہت جلدی خاک میں ملنے والی کیا کیا؟ جب تک ہمارے پاس ایک بھی مشن ہے ہمارے پاس امید ہے ایسا مجھ سوچو کہ وہ گرہ سا ہی نہیں ہوگا ہو سکتا ہے اس پر جیون سمبھاؤ ہو ایڈورڈ تمہارے سکین سے ملی جانکاری بھی تو یہی کہہ رہی ہے نا؟ ہاں ابھی تک تو ذرا تھوڑا وستار میں بتاؤگے؟ ہاں ذرا تم کھل کر بتاؤگے؟ دیکھو دور سے کیے گے سکین سے یہ پتا چلا ہے کہ جیون سمبھاؤ ہے پھر بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا ویسے زیادہ جانکاری کے لیے پرو بھیجنا پڑے گا حالانکہ آکڑوں کے حساب سے نہ ہی ہماری اور نہ ہی کوئی اور شپ کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہے ویسے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم اپنا کھانا اگا سکتے ہیں پانی کو ری سائیکل کر سکتے ہیں ہم اپنی شپ کو گھما کر واپس گھر جا سکتے ہیں اور بس سب ٹھیک ہو جائے گا میں جا رہا ہوں کام پر جب تک کہ سارا اکسیجن ختم نہیں ہو جاتا میں ابھی جا کر انہیں ٹھیک کر رہا ہوں ایڈ ورڈ اور پھر ہم دیرے دیرے موت کی آگوش پہ جا کر سو جائیں گے یہ اسی طرح دلاسہ دیتے ہیں اس کا طریقہ تو یہی ہے میں تو بس یہ بتا رہا ہوں کی حالات اور بتر ہو سکتے ہیں اور میں کہہ رہی ہوں گلت ہی سوچتے رہیے ہمیں اور بھی کام کرنے ہیں اس وقت آپ کا کام زیادہ اہمیت رکھتا ہے جین کی بات میں دم تو ہے وہاں پہنچتے ہی دوریاں ناپنے کے لیے مجھے تمہاری ضرورت پڑھے گی اور تم یہ کام جانتے ہو آخر تم اتنے بھی ویکار نہیں ہو بکواس بند کر کیا میں دوبارہ کھانا لے سکتا ہوں اچھا ہوگا میں اپنے ڈیک پر لوٹ جاؤں پیگسز بور ہو رہی ہوگی میں جاتا ہوں تم اور کچھ نہیں کھاؤگے نہیں مزاگ کر رہا تھا میرا پیٹ بھر گیا ہے دوستوں ہم بس پہنچ چکے ہیں جانتی ہو میں اکثر یوٹا کے بارے میں سوچتی ہوں اور ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنی جان کروائیں کچھ کی ساتھ ایسا ہوا ہوگا ان کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا جو کی رہنے لائک دنیا کی تلاش میں تھے کسی کو کچھ ملا تھا پر وہ سات سال پہلے تھا پتہ رہے کتنے لوگ اس نئی دنیا کی تلاش میں نکلے ہیں ہیلی کیا ہو بیٹا کیا میں پیٹ کے ساتھ آج رات مووی دیکھ سکتی ہوں آج رات نہیں کل ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آج رات تم ٹھیک سے سو جاؤ سمجھ گئی تو جیڈی کی نین خراب ہوئی تو وہ خصہ ہو جائے گا تو بس ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں تم یہ بات جان لو اور ہمیشہ یاد رکھنا اس دنیا میں میں سب سے زیادہ تم سے پیار کرتی ہوں اور میں جانتی ہوں تم بھی کرتے ہوں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں مشن پورا کرو مشن ہمارے لیے بہت ضروری ہے مانفتہ کا بھاوشش اسیل پر نر بھر ہے تم اپنا خیال رکھنا سندیش ختم ہوا کیا آپ دوبارہ دیکھنا چاہیں گے تم نے بریش کر لیا کر لو کیونکہ مجھے بار بار تمہارے دانت صاف کرنا اچھا نہیں لگتا بریش نہیں کروگی تو دانت خراب ہو جائیں گے بیٹنے کا اس سے واپ پر بھروسہ کرتا ہے اس نے کہا نورس ہوتے ہوئے بھی آپ دانتوں کے ڈاکٹر سے اچھی ہیں انہوں نے کہا ایسا وہ ہمیشہ اچھی باتیں ہی کرتے ہیں ویسے سچ کہوں تو مجھے جہاز میں بیکار کی دوائیاں دینے کا کام بلکل اچھا نہیں لگتا کیسے ہو بیزی ہو کیا نہیں میں کچھ نہیں کر رہا یہ آٹو پالٹ پر ہے واہ جین نے روٹ ایسا سیٹ کیا ہے کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں نہیں میرا مطلعہ واپ یہ خاص قسم کا آلس ہے لیکن یہ دیکھ کر کہ تمہارے پاس تھوڑا وقت ہے تو چلو دیکھتے ہیں نائٹ آف دے لیونگ دیکھ تم بار بار وہی فلم کیوں دیکھتے ہو ارے یار یہ بہت اچھی فلم ہے تمہیں پسند آئے گی ایک بار تو دیکھو تمہیں بہت پسند آئے گی پر تم سو نہیں سکتے پیٹ اگر میں نہیں سو سکتا تم بھی نہیں سو سکتے پاپکان دھونا چاہیے نا ہم لوگ اس کے جگہ کچھ اور لے سکتے ہیں میں تو سو ہی جاؤں گا میرے موم ڈاٹ کیسے تھی وہ بہت اچھے انسان تھے اور وہ دنیا میں سب سے زیادہ تم سے پیار کرتے تھے تم مجھے کیوں چھوڑا نہیں بیٹا انہوں نے تمہیں نہیں چھوڑا انہوں نے تمہیں بچایا بس وہ خود کو نہیں بچا پائے اس وقت تم بہت چھوڑی تھی اور پرتوی پر حالات بہت برے تھے کچھ لوگ پیچھے چھوڑ گئے جو نہیں ہونا چاہیے تھا چکے کافی کم تھی کیا وہ مر گئے مجھے نہیں پتا بیٹا میں بس اتنا جانتی ہوں کہ وہ بھی ایک نئی دنیا کی تلاش میں تھے اس وقت تم بہت چھوڑی تھی اور اب دیکھو کتنی بڑی ہو گئی ہو مجھے نہیں لگتا کہ اب میں تمہیں پہلے کی دھرے گود میں اٹھا سکتی ہوں پر میں تمہارا پورا خیال رکھوں گی چانتی ہو میں تمہارے لیے نیا گھر ڈھونڈوں گی پھر ہم دونوں ساتھ رہیں گے پھر ہونڈوں گھر ہم ایب ڈھونڈوں گھر ہم پھر ہم چکتے میں کی پھر آیتا ایب کی بائپ تمہیں کچھ چاہیے وہ ٹھیک تو ہے اپنے موم ڈڈڈ کے بارے میں پوچھ رہی تھی تم نے کیا کہا یہی کہ وہ اس سے پیار کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ یہاں رہے ایک دن تمہیں بتانا پڑے گا واقعی کیا ہوا تھا جانتی ہو پر آج نہیں وہ بہت چھوٹی ہے بہت چھوٹی ہے مجھے لگا یوٹا پر جیون ہو سکتا تھا میرا مطلب ہم میں سے کوئی ایک ہو سکتا تھا یہ ہمارے پاس ایک اچھا موقع تھا کافی کے پاس تو وہ بھی نہیں ہوتا صرف اپنے مشن پر فوکس کرو باقی چیزوں کے بارے میں سوچنا بیکار ہے کوئی نہ کوئی اسے ڈھونڈ ہی لے گا جو ڈھونڈے گا وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جیسے وہ پہلا انسان جس نے چاند یا منگل پر قدم رکھا تھا کوئی بھی ان کے نام نہیں بھولتا اور کوئی بھی ان کے نام نہیں بھولے گا جو ایک نئی دنیا کی تلاش کرنے میں کامیاب ہوں گے وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے تمہارا مطلب جیسے نیل آمسٹرونگ کا پہلا قدم ہاں اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں ہی نئی دنیا پر پہلا قدم رکھوں گی تو میں اس جگہ کو اچھے دام پر بیشتی مزاگ کر لیوں نہیں ایک جنگل بناو اس کی تھوڑی سی یاد کرو اور لوگ اسی یاد رکھیں گے میں امیر بن جاؤں گی برانڈڈ کپڑے پہنوں گی مجھے یقین ہے ایڈورٹائزنگ والا کوئی بھی سندہ نہیں ہوگا تمہیں شاید اور محنت کرنی ہوگی محنت کرنی ہوگی ہم حالانکہ نیل آمسٹرونگ نے کہا تھا کہ ان کے شفت ان کے دماغ میں آئے تھے نہ کہ پہلے سے لکھے گئے تھے ان کے مشن کے بعد ناسا نے بہت سے بھاشن پہلے سے لکھے تھے جیسے جیمز چرچ والا بھاشن جو انہوں نے پہلی بار منگل میں گھومنے کے بارے میں دیا تھا میری لائبریلی میں کچھ ایسے بھاشن ہے جنہیں استعمال ہی نہیں کیا گیا میں ان میں سے کچھ تمہیں بھیج سکتی ہوں میں پیٹ کے بارے میں آج کل کافی زوچ رہی ہوں کیا اسے یہ پتا ہے نہیں اور نہ ہی میں نے اسے بتایا شاید وہ منہ نہ کرے ہاں وہ ایک آدمی ہے میں بس کسی کی باہوں میں ہونے کے احساس کو مز کرتی ہوں پیٹ ہی کیوں کیا وہ تمہیں پسند ہے بس مجھے دیکھنے میں وہ بہت اچھا لگتا ہے تم دونوں کا قریب آنا ٹھیک ہی لگتا ہے تم لائلہ کے پیرنس کے بھی قریب ہو تم تو سیریس ہو گئی جین میں مزا کر رہی تھی تم سب بھول جاؤ صحیح ہے پہلے اسے آکسی یونٹ تو ٹھیک کرنے دو نہیں تو تم اسے کسی اور کام میں بیزی کر دوگی مجھے یہ حصہ پرسند ہے گوڑ مواننگ او میر ہے آپ سبی کو اچھی نینہ اگہ گئی آپ جانب کچھ آٹ بجے ہول میں ملنا چاہتے ہیں ب blueprint سے پہلے شکریہ مارننگ مارننگ لائلہ کہاں ہے وہ بھی تک سوئی ہے جیری اسے ہانگوبر ہے اچھا سنو تو دوستو کل ہم اپنے لکش کے قریب پہنچ جائیں گے اور وہاں پہنچتے ہی ہم پروب لانچ کریں گے ایڈورٹ کچھ کہنا چاہوگے دیکھیں ہمارے لئے دو باتیں بہت ضروری ہیں پہلی ایک ہی واتاورن ہمارے لئے صحیح ہونا چاہیے نائٹروجن آکسیجن آرگون اور دوسری بات یہ کی پانی ہونا چاہیے یا پھر برف یہ دونوں باتیں ضروری ہیں اور اگر ہمیں وہاں ساتھ میں پیڑ پودے اور جیون مل جائیں تو یہ ہمارے لئے بہت ہی بڑی بات ہوگی اور جانور ہوگا کیا وہاں ایلینز بھی موجود ہو سکتے ہیں تھوڑی بات مرگیاں بھی ہوں گی تو اچھا رہے نہیں نہیں میرے حساب سے ہمیں وہاں جو بھی جیو ملیں گے وہ خطرناک ہوں گے جب پروب لانچ ہوگا تب ہمیں لگاتار ریڈنگز لیتے رہنا ہوگا جب تک ہمیں کچھ پکے طور پر پتا نہ چل جائے دیکھو دوستو اگر ہمیں وہاں جیون ملتا ہے تو وہاں اپنی فلیٹ کو اتارنے سے پہلے ہم سنگنل بھیجیں گے اور اگر ریزلٹس نیکیٹیو آئے تو اگر ایسا ہوا تو ہم آگے بڑھ جائیں گے اور سب ختم کیا یہی پلان ہے پلان تو یہی ہے دوستو ہمیں الرٹ رہنا ہوگا ہم پہنچنے ہی والے ہیں تو سب تیار رہنا تو سرمجی پی کھل موسیقی موسیقی یہ ٹھیک نہیں ہے تمہیں کیسا لگ رہا ہے اچھا تو محسوس نہیں کر رہا لیکن مجھے نے لگتا کہ اس کا بیماری سے کچھ لینا دینا ہے مجھے ہمیشہ یہی لگتا رہتا ہے کہ میری موت اس شپ میں ہی ہوگی کچھ پیتا ہے نہیں ہے جیری میں تو یہ بھی نہیں سمجھتا کہ مانو جاتی کو دوسرا موقع ملنا چاہیے ہم بار بار وہی غلطیاں کرتے ہیں وہ کونسی غلطیاں ہیں جو آپ پھر نہیں کریں گے چائنیز پر بھروسہ کرنے کی مزاک کر رہے ہو میرے چہرے سے تمہیں ایسا لگا تمہاری اب عمر ہو گئی ہے جیری اب چھوڑو بھی وہ سب اور میں نے تو سوچا تھا کہ تم مانو جاتی کہ آخری انسان ہو بے گھر بینہ کسی مقصد کے ادھر ادھر بھٹکتی دیکھو جیری رکھو نہیں 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 چھوڑو وہ سب میرا یہ در جلدی ہی ٹھیک ہو جائے نہیں رکھو میں در کم کر نکلے تمہیں کوئی دوا دیتی ہوں میرے پاس ایک خاص دوا ہے اور یہ دوا بہت سٹرونگ ہے مجھے کچھ نہیں ہوا تم چندہ مت کرو پیگیسس میرے علاوہ اس کنٹرول سبسٹنس لوکر کو کون کھول سکتا ہے لوکر کو صرف تم اور کیپٹن ہی کھول سکتے ہیں تم نے اسے چودہ گھنٹوں پہلے کھولا تھا مجھے معاف کرنا اس لیے کیونکہ مجھے پتا چل گیا دیکھو جیری اگر تمہیں تکلیف تھی تو تم مجھے کہہ سکتے تھے میں تمہیں دوا دے دیتی میں نے دوا بس اس لیے لی تھی تاکہ میرا در تھوڑا کم ہو سکتا ہے دوا کی زیادہ دوست جان تک لے سکتی ہے اس آدمی کا کیا بگاڑ لے گی جو ویسے بھی مرنے ہی والا ہے اس سے فرق نہیں پڑھتا سچ کاؤں تو مجھے کسی چیز سے بھی فرق نہیں پڑھتا دیکھو جیری اچھا اچھا ٹھیک ہے اب سنو میرا وشواس کرو میرا خود کو مارنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے وہ تمہیں لینے آ رہے ہیں بابرا تو یہ بات تم مجھے کی بتا رہے ہو بھائی گیسی پٹی پرانی بات کہ تم نشے میں ہو یہ بتاؤ کبھی تم کچھ اچھا کیوں نہیں دیکھتے ہیں یہ بوتل ملی کہاں سے ہم سے چھپا کر رکھی تھی کیا میں نے سال بھر سے اچھی ڈرینک نہیں پیئے مجھے فرق نہیں پڑھتا مجھے کوئی پروانی تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی میں تو بس چاہتا ہوں تمہوں جلدی مر جاؤ اور مجھے شانتی ملے تم ہمیشہ بورا کیوں سوچتے ہو تم اپنا وقت برباد کر رہے ہو اس بکواس کو دیکھنے میں تمہاری پریشانی کیا ہے تم مایوس ہو تو تم چاہتے ہو کہ ہم بھی ہو جائے میں ابھی تمہارا کھون کر سکتا ہوں کیا تم یہی چاہتے ہو کوشش کر لو مار دو مجھے اور پھر اس کے بعد پروپ سے آئے ڈیٹا کو خود سمجھ لینا ایک بات سمجھ لوگے شپ پر مجھ سے زیادہ ضروری انسان اور کوئی نہیں ہے میں دکھاتا ہوں تم کتنے ضروری ہوں ساوڈھان کوڈ آرنج ساوڈھان کوڈ آرنج ساوڈھان کوڈ آرنج جی ناممکن ہے آپ کیا ہو گیا ہم بہت دور آ گئے ہیں آخر بات کیا ہے کیپٹنن آپ کو بریج میں آنا ہوگا پریپیٹ کرتا ہوں کیپٹن بریج میں آئیے کوڈ آرنج کوڈ آرنج پھر سے بلو مائک کیا تم نے کوڈ آرنج کہا ہاں آپ نے بالکل صحیح سنا کیپٹن سکینز میں دکھ رہا ہے وہ ہماری رینج میں ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ ستھر ہے کیا ہم اسے دیکھ سکتے ہیں ہاں مجھے دکھ رہی ہے جاؤ مجھے فوراڈ ڈیک پہ ملو بات کیا ہے کیا ہم مرنے والے ہیں یہاں کئی آنگ لگ گئی ہے آکسیجن ختم ہو رہا ہے کوئی پریگنٹ ہے ویسے بات کیا ہے کچھ تو بتاؤ کی ہوا کیا ہے کوڈ آرنج گوشت ہوا ہے ارے مجھے یہ تو بتاؤ کی آخر کوڈ آرنج ہے کیا ہمیں ایک شپ دکھی ہے مجھے تو یقین ہی نہیں ہوا تھا مجھے تو ابھی بھی نہیں ہو رہا ہے یقین کیجے سر یہ اصلی ہے پیگیسرس ان کی کوئی پہچان ملی اس جہاز کے سگنل ٹرانسپونڈر سے کوئی سگنل نہیں مل رہا وہ ایک سٹانڈرڈ پی ٹی 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 ہے ہماری ہی طرح سکاؤٹ شپس میں یہ قسم کافی آم ہے پر کیا یہ شپ ہم لوگوں کی ہے صرف ایک شپ یوٹا ہی ہمارے نزدی تھی یہ ہمارے فلیٹ کی نہیں لگتی ہے پیگیسرس ٹی 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 ویکٹر ٹی ٹوی بڑا کر کے دکھاؤ وستار سے اوہ بڑی آخ تو یہ ایک چائنیز شپ ہے پر یہ یہاں کیا کر رہی ہے انہوں نے بھی وہی سکینز بھیجے ہیں جو ہم نے بھیجے تھے ہو سکتا ہے ہم سے کچھ مہینے پہلے لانچ کیا ہو پر سوال یہ ہے کہ یہ رکے کیوں ہے رکنے کا کوئی مطلب نہیں یہ نے چلے جانا چاہیے تھا ہو سکتا ہے انہوں نے ایک پروب بھیجا ہو اور اس کی خبر اچھی نہ ہو تو مشن کو بس روک دیا ہو یا ہو سکتا ہے مرمت کر رہے ہو ہمیں یہ اٹکلے لگانا بند کر دینا چاہیے جب تک اور جانکاری نہ مل جائے فیلحال تو ہمارے سامنے ایک شپ ہے اور جب ہم گھوم کر پاس پہنچیں گے تب ہی اسے ٹھیک سے دیکھ پائیں گے ایڈورڈ سب کو جگانے کا وقت آ گیا ہے اگر انہوں نے حملہ کیا تو ہم منزل کے بہت نزدیک ہیں ہم روک نہیں سکتے اس شپ میں ایسا سامان ہو سکتا ہے جو ہمارے کام آئے گا ان سے ہماری زندگی سوگولہ بہتر ہو سکتی ہے سوچو بلکل اور ان کے پاس وہ توائیاں ہو سکتی ہے جن کی ہمیں سخت ضرورت ہے کیپٹن اس شپ کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا ہو سکتا ہے اس شپ سے ملی جانکاری ہماری مدد کر سکے ہوڑا بھی اکل سے کام لوگے تو تم کبھی بھی اس شپ پر نہیں جاؤ گے پر اگر انہوں نے ملت چاہیے ہو تو بھول جاؤ اپنا مشن پورا کرتے ہیں پھر واپس آ کر اس شپ میں جانچ پرتال کریں گے ٹھیک ہے ہم ایسا نہیں کر سکتے یہ تو ایک دم پکا ہے نئی دنیا تو ایک دم پاس ہی ہے جبکہ ہم نے تو پرو بھی نہیں بھیجا تو پتا کیسے چل گیا تم نے کوئی سپنا دیکھا تھا ہم گھر واپس نہیں جا سکتے کیا؟ کیا کہا؟ پلازما آور لوڈ نے پچھلے ہفتے بارہ کیوبکس اینٹی میٹر جلا دیا تھا ہم ریزرف استعمال کریں گے پیٹ ریزرف ختم ہو چکا ہے ارے؟ کیا؟ سنو ہمیں واپس لوٹنے کے لیے اینٹی میٹر چاہیے ہوگا ہو سکتا ہے ہمیں وہ شپ سے مل جائے تم نے اس بارے میں ہمیں پہلے کھو نہیں بتایا ایک جو میں تمہوں کی رائے نہیں مانگ رہا ہم اس شپ پر جا رہے ہیں اور ہم یا تو ان کی مدد کریں گے یا خود اپنے ان کے کمپیوٹر سے ملی جانکاری ہمارے لیے اہم ہو سکتی ہے ہمیں یہ کرنا ہی ہوگا اور کوئی چارہ نہیں ہے دوستوں کپٹن پی ٹھڑی ٹھڑی ٹو سے سمپرک بڑھانے کی ساری کوششوں کا کوئی جواب نہیں ملا میں ان کے اے آئی سسٹم سے تال میل نہیں بیٹھا پا رہی ہو ستا ہے وہ آف لائن ہوں ہم ان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ایک گھنٹے میں پہنچ جائیں گے جب ہم وہاں پہنچیں گے ہم سیدھے بریج کے کمپیوٹر والے ایریا میں جائیں گے اور لنک اپ کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد انجینئرنگ میں جائیں گے یہ جاننے کے لیے کہ ان کے پاس اندھن بچا ہے یا نہیں سب سمجھ گئے سمجھ گئے گوڈ لگ بوئیس جان ڈو جین ایر لکھ بند کرو ہم شپ پر پہنچ چکے ہیں ہیچ بند کرو سمجھ گئے شکریہ موسیقی 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 ہے پڑھ کر بتاؤ بتاتا ہوں یہ سب چینی بھاشا میں ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کی سسٹم میں ویسے ہی پڑھا جاتا ہے جیسے کی ہمارے تو اس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ وائیو منڈل کا دباؤ اچھا ہے واتا ورن تھوڑا گرم ہے لیکن اوکسیجن ہے ہم لوگ سانس لے سکتے ہیں تو ہم یہ ماسک نکال سکتے ہیں ہاں بلکل پہلے تم نکالو ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کی انجین کی پاور کو پھر سے شروع کیا جائے رہا ہے تاکہ ہمیں کمپیوٹر واپس آن لائن مل سکیں ٹھیک ہے دیکھا یہ سب کام کر رہا ہے ٹھیک ہے میں ان کے لاغز ایکسس کر کے دیکھتا ہوں شاید کچھ پتا چلے ہو سکتا ہے اس سے مدد ملے انجینئرنگ روم میں جا کر دیکھو کچھ کام کی چیزیں ہیں مائک پتا لگاؤ یہ شپ یہاں کیسے اور کب آئی اور یہ یہاں کتنے سمائے سے ہے مائک پتا لگا تمہاری چائنیز کیسی ہے بہت سالوں سے پریکس نہیں کی ہے اچھا میں نے بھی نہیں کی ویسے شپ تو بلکل ویسی ہے جیسے ہماری ہے پرزے تائیوان کے ہیں ہیلی چائنیز جانتی ہے وہ ہمیں بتائے گی اس میں کیا لکھا ہے پر اس سے پہلے ہمیں لاکس جائیں کوئی نہیں بچا جیون کا کوئی نام و نشان نہیں کیا یہی ہوا تھا اس کے ساتھ شاید مجھے کچھ ملا ہے سور نے شخص میں ب perdографی جیون کا ذریب بن barriers 10 منistem عشت ہم bound جیز بس اتنا ہی یہ آخری ہے لیکن لگتا ہے یہ بالکل تناؤں میں نہیں ہے پر فکر مند ضرور ہے شاید یہاں جو بھی ہوا انہیں اس کے بارے میں پتا نہیں تھا ان لاکس کا کیا ہوا تمہیں ملے ملے تو ہیں پر سارے چائنیز بھاشا میں مجھے ان سب کوئی کے کر کے دیکھنا ہوگا ٹھیک ہے انہیں پیگسس میں اپلوڈ کرو تاکہ ہیلی اپنا کام شروع کر دے ابھی کرتا ہوں ٹھیک ہے کیا ہوا کوئی اور بھی اس شپ پر ہے کیا کوئی اور بھی ہے اس شپ پر کون مجھے نہیں پتا کون پر میں اپنے زمانے میں بہت سی ڈرامنی فلمیں دیکھ چکا ہوں اور جانتا ہوں کہ اس زور کی آواز کے اور جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے مجھے لگا تھا میں پیچھے جاؤں گا اپنے دوستوں کو پکڑوں گا اور سب ساتھ میں جائیں گے اسے دیکھیں گے میں اندر کے سنسر شیک کرتا ہوں کچھ بھی کام نہیں کر رہا ٹھیک ہے میں ہمیں یہاں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ابھی بھی آف لائن ہے اندر کے سنسرز بھی کپٹن نے ابھی ابھی آدیش دیا ہے کہ جہاز کے ریڈیو کو بند کر دیا جائیں ان کے بورڈ میں کوٹ سیون کی ستھی بھی ہے آئے کے پیشے نظر رکھنا سمجھ گیا کپٹن مجھے لگا تھا ہم نے پوری شپ جانچ لی ہے ظاہر ہے ہم نے یہ نہیں کیا تمہیں پکڑی یقین ہے تم نے کسی کو دیکھا ہاں پورا یقین ہے میں نے تمہیں اتنا تیز بھاگتے میں کبھی نہیں دیکھا تھا پیٹ اچھا تو ایک کام کرو تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تو خود آگے جا کر کیوں نہیں دیکھتے تمہیں پکڑی یقین ہے میں نے ٹھیک سے نہیں دیکھا سمجھے لیکن وہ کچھ ایسا تھا جیسے کوئی پاگل بہشی ہو میں بھگ چھے فیٹ لمبا یا پھر ویسا ایک کچھ رہا ہے وہ انجنیرنگ روم میں ہے پیٹ یہ انجنیرنگ روم ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے دیکھا وہ یہی اندر ہے ہاں تم پیلا جاؤگے پہلے تم جاؤ ہر ٹھیکے ڑھیں ڈبلوں 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 keit یہ تو صرف ایک بچہ ہے پیٹ نے چھے فیٹ لمبا راکشس بتایا تھا اس نے تمہیں گرہیا ہے نا میں فسل گیا تھا اچھا فسل گئے تھے امید ہے یہ ہمیں کچھ بتا سکے ہاں ٹھیک ہے چلو چھے فیٹ مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی کیا یہ ہی تمہارا بیک اپ ہے وہ میرا فرض تھا آپ لوگوں کو ساوڑھان کرنے کے لئے سونیے کیپٹن ہاں میں اور مائک سوچ رہے تھے کہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو آپ اس شپ کی کمانڈ کس کو دیتے مطلب ایسے حالت میں اگر آپ کو کچھ ہو جائے پیٹ کو تاجب ہو رہا تھا میں تو اس کا جواب جانتا ہوں میرا کہنے کا مطلب تھا کہ میں نے ایسا سوچا تھا کہ اگر آپ میرا مطلب اگر آپ کو کچھ اور یہ اس پر نربھر کرے گا کہ کون کیسا دکھتا ہے بریج کم این بتائیے کیا بات ہے ہمیں یہاں ایک چھوٹا سا بچہ ملا ہے ہاں جیل لیکن ایر لگ کام نہیں کر رہا ہے کیا تم اپنی اور سے اسے کھول سکتی ہو ہماری اور سے تو کوئی سمجھے نہیں ہے پیگیسس ایر لگ کھول دو باہری ایر لگ بند کر دیا گیا ہے اسے خود ہی کھولنا ہوگا اس کا ذمہ دار میں ہی ہوں یہ کیا کہہ رہے ہو دروازہ کھولو یہ میرا ڈائریکٹ آرڈر ہے کیاپٹن آپ کی اور مائک کی گہر موجودگی میں میں ہی اس شپ کا کیاپٹن ہوں اور میں ایسا نہیں کروں گا آپ لوگوں کو تو ہیل میٹ بھی نہیں اتارنا چاہیے تھا ہمیں نہیں معلوم کہ شپ پر ہوا کیا تھا ہو سکتا کہ وہ بیمار ہو آپ لوگوں نے تو پورے مشن کو خطرے میں ڈال دیا ہے آپ لوگ مجھے لگا تھا یہ کبھی چک نہیں ہوگا بس ایڈور کو تھوڑا شان کریں باقی سب ٹھیک ہے ہیلی میں مانویلی پھر سے کمانڈ دے رہی ہوں دیکھنے پر نربھر کرے گا تم نے سنا وہ ہاں اس کا مطلب ہے کہ میں تم سوچتے رہو بس تم نے ایسا کر کے ہماری زندگی خطرے میں ڈال دی ہے اسے وہیں مرنے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے تھا تم میں پتا ہے اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر تھی سرہ سوچو تو وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اگر اس کی جگہ لائلہ ہوتی تو وہ الگ بات ہے اور وہ کیسے لائلہ ہماری دشمن نہیں ہے اس کے لوگ ہیں اسی سوچ کی وجہ سے آج ہم اس حالت میں ہیں اب چاہے تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے ہم یہاں ہیں اس کے لوگ بھی وہی چیز چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں اور اب یہ تو بالکل صاف ظاہر ہے کہ یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ وہی پر اپنا جھنڈا گار دیں ہیلی ہیلی اس کے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں یہ لگ بھگ چار سے چھے سال کے بیچ کا ہے کوپوشن کا شکار ہے اور کافی کمزور ہے جو بھی اس شپ میں ہوا اس سے بری طرح گھبرایا ہوا ہے اسے شانت کرنے کے لیے ہم نے اسے بے ہوشی کی دوا دی ہے اس کے ہوش میں آتے ہی میں بات کروں کپٹن ڈراغن سے پیٹ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے بات کراؤ کپٹن میں نے یہاں کی اینٹی میٹر سپلائی چیک کیا اب جو مشکل سے تھوڑی سی بچی ہے اتنے میں ہم گھر نہیں پہنچ سکتے ہیں تمہیں یقین ہے سو پردشت دو بار چیک کیا ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے گھر لوٹنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچایا تھا سمجھ گیا میں مائک کو وہاں بھیج رہا ہوں ہر چیز کا پتا لگاؤ جو ابھی تک ہمیں پتا نہیں چلی کام ہوتے ہی ہم نکل جائیں گے سمجھ گیا اب تم خوش ہو مل گیا نا خزانہ تمہیں تم یقین کروگے کتنی بڑی چیزیں تھی ان کے پاس تم نے باقی ساری چیزیں چیک کر لی تھی نا ہاں میں نے انہوں نے کئی بار چیک کیا تھا دیکھو اس بات کو تو مان لو دوست کہ وہ ایک ہی اور کی ٹرپ کرنے آئے تھے کیا وہ ایسا کچھ جانتے تھے جو ہم نہیں جانتے ہیں ہاں گرہے تک پہنچو اس کو ہتھی آؤ اس سے پہلے کوئی اور ہتھی آ لے صحیح کہا چلو یہاں سے باہر نکل ہاں آئیڈیا اچھا ہے دوست کیونکہ میں نے ابھی ابھی سارے آئیسو ٹوپ گارڈز ہٹا دیا ہیں علام بزنے لگا ہے اب کیا ہوگا ہوگا یہ کہ کچھ ہی منٹوں میں یہاں شپ نہیں رہے گی میں تمہیں واپس بورٹ پر ملتا ہوں تم یہی رہو تھوڑی دے اے سنو مجھے چھوڑ کر مت جاؤ مجھے لگتا ہے آخر میں اس نے مجھے ہی کیپٹن بنا دیا ہوتا ہے نہیں اس نے کر دیا ہوتا تم تو دروازہ بھی نہیں کھول پا رہے تھے ایسا ہوا کیونکہ میں تمہیں کرنے دے رہا تھا جیسے اوڈیشن میں ایک رول کے لیے ہوتا ہے مجھے تمہارے لیے برا لگ رہا تھا آرے کیا میں نے اپنا پیڑ پیچھے چھوڑ دیا ہے یہ یہ رکھو بھول جاؤ وقت کا میں تم نے ہی کہا تھا نا یہ شپٹنے والی ہمارے پاس دس منٹ ہے تمہیں بریج میں ملتا ہوں ٹھیک ہے جلدی آنا میں بس آتا ہوں پیٹو بریج آگے بڑھو پیٹ جین اے لوگ پھر سے بند ہو گیا تم ابھی بھئی ہو پیٹ ہاں اور اب میں یہاں سے جلدی باہر نکلنا چاہتا ہوں کسی نے اس کے ساتھ چھڑ چھا نہیں کی ایڈ وارڈ وہ تو ابھی بھی باہر میڈی بے میں ہے پیکسز اے لوگ کو بند کرنے کا آدیش کس نے دیا جین ڈراغن نے خود ہی بند کیا ہے ساوڈھان حل بریج اپاس کالین اے لوگ کنٹینمنٹ پوسیجر شروع کر دیا گیا ہے یہ آواز کیسی تھی اے لوگ میں ویسپوٹ ہوا ہے کیا سب ٹھیک ہے اندر کا دروازہ بند ہے اور ویسی کا ویسا ہے باہر کا دروازہ ٹوٹ چکا ہے پیٹ اب بھی وہی ہیں پیٹ اب تک وہاں کیا کر رہا ہے وہ وہاں کچھ بھول گیا تھا اسے لینے گیا اور پھنچ گیا انجن کے خراب ہونے میں ابھی اور کتنا وقت ہے لگ بگ سات منٹ اوکی پیٹ میری بات سنو تم ایک سپیس سوٹ پہلو پھر تم سپیس واکرٹی یہاں آ سکتے ہو ہم سبھی سپیس سوٹ اور ہلمیٹس اوروں کے لئے پیگزنس پر ہی چھوڑ کر آ گئے تھے ٹھیک ہے پیٹ اب میری بات دھیان سے سنو ہم شپ تمہارے پاس لاتے ہیں تم ایرلوک والا دروازہ کھولو دھماکہ تمہیں ہماری طرف پھیک دے گا تم سپیس سوٹ کے براہ بھی کچھ سمیت تک زندہ رہ سکتے ہو جب وہ یہاں آئے گا ہم اسے اندر کیسے لیں گے باہر کا دروازہ ٹوٹ چکا ہے اگر اندر کا دروازہ کھولیں گے تو شپ کا پورا پریشر کھو دیں گے ہم سب کچھ بند کر دیں گے اس میں زیادہ وقت لگے گا ہمیں اسے مینیولی کرنا ہوگا باہر نکلتے ہی وہ دھماکے سے واپس آ جائے گا پیٹ ہاں اب تم جلدی سے اسکیپ پورٹ پر جاؤ ہم تمہیں وہاں سے اٹھا لیں گے ٹھیک ہے ملتا ہوں مائک بولیے جلدی جاؤ ایڈوٹ کو چیک کرو وہ بے ہوش پڑا ہوگا ہیلی سے کہنا بچے کے ساتھ ہی رہے جین ہمیں یہاں سے دور لے چلو مائک ہتھیار لے آنا سمجھ گیا سر ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے جیسا میں کہتا ہوں کرو ساؤدھان ڈراغن کا انٹی میٹر چیمبر خراب ہو چکا ہے ساؤدھان پیگسس پہلے سے بتائے گئے بلانک کی تائرے میں ہے ابھی بھی پوڈ لانچ نہیں ہوا جبھی کرو بیٹ یہ کر کے رہا ہے اسکیپ پوڈ نہیں ہے پیٹ کوئی بات نہیں مجھے معلوم ہے کیا ہونے والا ہے مجھے معاف کر دو مجھے بھی معاف کر دو سنو اوکسی جنریشن یونیٹس کا ہر تینے چار ہفتوں میں پریشر ریلیز کرتے رہنا نہیں تو وہ وار وڈ جائے گا اور ہمارے پاس اب کچھ ہی والس پچے ہیں اور اگر والس کی ضرورت پڑے تو وہ میرے کمرے کے مرمت والے کیابنٹ پہ مل جائیں گے پیٹ سنو کیونکہ تم لوگوں کو کچھ چیزوں کے بارے پر جانکاری ہونی چاہیے وہ میڈی بے میڈی بے میں لگی ہوئی آپ آت کارین بیٹریز اس سمیہ اصل میں وارٹر ریسائکلنگ سسٹم کو چلا رہی ہیں تو اگر آپ لوگوں کو میڈی بے کی ضرورت پڑی ہے کسی کی اپنڈکس کے لیے یا کسی ویسی چیز کے لیے آپ لوگوں کو خود ہی اسے بدلنا پڑے گا ہمیں تم پر فکر ہے پیٹ اور مجھے بھی سنو پیٹ میرے دوست مجھے ماف کر دو میں نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا چھوڑ دیانے چھوڑ دو مافی مانگنے کی ضرورت نہیں اپنا خیال رکھنا ٹھیک ہے دوستوں پیٹ بات ماش پیٹ ہمارے پاس واپس آجا ہوں میں چاہتا تو ہوں لیکن آ نہیں سکتا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا میرا اور میں یہاں پاس گیا پر سنو پا مجھے آپ سے ملنا ہے سب ٹھیک ہونے والا ہے کیونکہ ہیلی ہے کیا ہونے والا ہے اچھا ایک منٹ کے اندر میں مرنے والا ہوں پر سنو میں جلدی جلدی بولوں گا اور میں بہت خوش ہوں کہ اس ایک منٹ میں میں تم سے بات کر رہا ہوں اور میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کی میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کی میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں اور مجھے اس بات کی بہت خوش ہی ہے کی کیونکہ تم کیونکہ تم سمدر دیکھنے چھاؤ گی اور میں نے تمہاری مدد کی خدا مجھے اس بات کرتا ہوں میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرا ایک سیکریٹ اپنے پاس رکھو کیا تم وہ کروں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا تم میرے لئے یہ سب کروں گی اب میرے پاس سمجھنے نہیں مجھے تم سمجھ لیوں نا اداس مات ہو پیٹھا سب ٹھیک ہونے جا رہا ہے میں تمہیں باپس آجو میں نے تمہیں کیا کہا تھا کیپٹن میں نے تمہیں کہا تھا کہ چینی لوگوں کے چکر میں مت پڑنا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ایسا ہوگا یہ جان کر خوشی ہوئی کہ تم ایسا سوچتے ہو کیونکہ ہم نے ابھی ابھی وہ اکیرا انسان کھو دیا جو ایسا شپ کو چلائے رکھ سکتا تھا خوشکسمتی سے اب ہم کمپیوٹر کے بھروسے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ اب یہ شپ اب اور کتنے دنوں تک چلتی رہ سکتی ہے چلا بیٹھا مائک سوٹ چینج کر لو جین واپس ہمیں کورس پر لے کر رہا ہو مائک سوٹ چینج کر لو سندیش ایک فور سیون سیرو پھر سپ لے کیا جاتا ہے تو چلو میں آخری سکرو نکال رہا دیکھنا کہ تم اسے پکڑ کر رکھ سکو فکر مت کرو یہ ہاتھ ہلنے والے نہیں ہیں میں ایک بین ایک ہونا چاہتا ساپ دھانی سے کرنا ہاں یہاں بہلے سے ہی بہت سے سکروز ڈھیلے بڑے ہوئے ہیں مائکل کیا تم بورڈ کے کچھ کرو ممیمبرز کی زہت منتی ماغی حارت کو کو کوس رہے ہو یا میری شپ کو لے کر اپمان چنگشہ دے گا کیا ہوا تمہاری شپ تم ہو کیا یہ شپ میری ہے میرے دوست کیا کہوں تمہیں کوئی بھی اسے ایک رشاہ دے سکتا ہے اور کوئی لکھے ہوئے بٹن کو دوا سکتا ہے لیکن ایک جینیس کے لیے اور یہ بات دولو مائک میں ایک جینیس ہوں پہلی بات یہ کیسے اڑاتے رہنا ہے اور دوسرا یہ کیسے اڑاتے رہنا ہے اس لیے میری ہے دوکنے کے لیے مافی چاہتا ہوں لیڈیز لیکن یہ شپ جس کو لے کر آپ لڑ رہے ہیں یہ دراصل میری ہے اس لیے شانت ہو جائیے تو یہ شپ کس کی ہے بہت اچھے اب بتاؤ اس کام میں کتنا سمائے لگے گا بس ایک نیا والد لگانا ہے تم نے سرانا جتنی جلدی ہو سکے اینجن سے ایک گھنڈ سے پہلے شروع ہو جانے چاہیے دھول کا بڑا گوبارہ ہی سور آ رہا ہے اس کے پہنچنے سے پہلے اسے ٹھیک کرو سمجھ گیا ہم کام جلدی نپٹالیں گے تو تم کیا کہہ رہے تھے میں نے دیکھ لوں کی وہ سون تو نہیں رہے ہیں کیپٹن ہم کھاں تھے یہ شپ مائک میری ہے کیونکہ میں ہی ہوں جو ہر سمائے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کتنے سے بچا رہا ہوں کسی نے کہا ہے کہ مائک ہمیں تاروں کے بہت نزدی کے جاتا ہے یا ان کا پیٹ کی کا تاروں کے پیچ میں سے یا بلیک ہول کے اندر آپ کیسے لگ رہے ہیں میں ٹھیک ہوں تم تو میری جان لینا چاہتی تھی انہیں شپ پرانے نہیں دینا چاہیے تھا میں تو صرف نیاموں کا پالک کر رہا تھا کیا کیا کہا آگر ایسا ہوا کیسے مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی میری بات سنو میری بات سنو میری بات سنو شانس ہو جا کیا تم ہندی بولتے ہو چپٹن کو بلاؤ وچھ آؤ ہیلی وچھ آؤ ہیلی اومان ابانیو سنو 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 مجھے اس بارے میں بات سنو نی میسیو سب کی کھے چکای 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 اومان اپانیو اومان سانگھوی سانگھائی نی اومان اوہوی سانگھائی پتا کرو اس کی شپ میں کیا ہوا تھا اور ہر وقت اس پر نظر رکھنا اس پر بھی وہ مار چکی ہے تو کیا تم میرا بھرم نہیں ہو بھرم تم تو میری اصلیت جانتے ہو نا میں یہاں نہیں ہوں تم بس میرے بارے میں سوچ رہے ہو جانتا ہوں ایسا ہوتا ہے فیصلے کا وقت اب نزدیک آ دیا ہے ایسا ہوتا ہے سوچ رہے ہو سوچ رہے ہو کیسا ہے وہ سو رہا ہے کیا اس نے کچھ بتایا کچھ یادہ تو نہیں میری چینیز اچھی نہیں ہے اور اس کے باوجود میں نے ٹرانسلیشن پروگرام کا استعمال کیا پھر بھی کچھ سوالوں کے جواب اس نے نہیں دیا میں نے اس کے پریوار کے بارے میں اس سے پوچھا اور شپ میں موجود دوسرے لوگوں کے بارے میں پر اس نے کچھ نہیں کہا اس شپ میں ضرور کچھ بہت ہی برا ہوا ہوگا لیکن وہ بتانا نہیں چاہتا ہاں مائک اور ایڈوڈ کو فلائٹ لاغ ملا تھا پیٹ پیٹ صحیح تھا واپسی کے لیے شپ میں کچھ بھی نہیں بچا تھا انہوں نے سب جلا دیا تھا انہیں کچھ مہینے پہلے یہاں پہن جانا چاہیے تھا اس کے پوٹ چھ مہینے پہلے لانچ ہوا تھا تب سے بچہ شپ میں اکیلا تھا تب ہی وہ ایسا بن گیا ہے سب سے عجیب بات تو یہ تھی کیونکہ اس کے پوٹ کو لانچ کرنے کے ہفتوں بعد ایرلوگ کو پانچ سے چھ بار کھولا گیا تھا لیکن شپ سے کوئی نہیں اترا ہو سکتا ہے اس نے خود کو ماننے کی کوشش کی ہو لیکن ایسا کرنا پایا ہو ہاں بولو ہم گرگ کے نزدیک بہت چکے ہیں پروب لانچ کرنے کی پشتی ہو چکی ہے شکریہ ایڈورڈ کو فورا لانچ کرنے کے لیے کہو پروب سفلتا پوروک لانچ کر دیا گیا ہے یہاں آ کر سب ختم ہو جاتا ہے ہاں کیا ہم کامیابہ ہو پائیں گے ضرور ہوں گے مچھے رہی لگتا نیچے کی سکرین پر ہاں ہم دیکھ سکتے تم نے مجھے بلایا کہیں یہ پروب کے بارے میں تو نہیں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے ہمیں ایک اور چیز ملی ہے ایک چائنیز پروب کیا ہے اس کے بارے میں کمپیوٹر کے انوسار پروب ان کے اسکے پورڈ کو لانچ کرنے کے کچھ گھنٹے پہلے بھیجا گیا تھا کسی اور جگہ کے لیے کسی اور جگہ سے کیا مطلب ہے؟ ہمیں صرف ایک ایسا گرہے نہیں جس پر جیون ہو سکتا ہے بلکہ دو ہیں وہ دونوں ایک ہی اوربیٹ میں آتے ہیں اور اس وجہ سے ٹیلیسکوپک سکینز کو دھوکہ دیتے ہیں اس کا مطلب جانتے ہیں؟ دو گرہے جن میں جیون سمبھب ہو سکتا ہے مطلب ہمارے پاس دو موقع ہیں کیا تمہیں پروب سے کوئی ڈیٹا ٹرانسمنشن ملا ہے؟ پروب کے لانچ ہوتے ہی شپ رینج سے باہر ہو گئی ہو سکتا ہے پروب نے کچھ ٹرانسمنٹ کیا ہو لیکن دیکھئے سگنل شپ تک پہنچ نہیں پایا ہم لوگ سولار سسٹم کے کافی قریب ہیں اس لئے جب ہم اپنا پروب لانچ کریں گے پھر تو ہمیں ڈیٹا ٹرانسمنشن ملنا چاہیے ہے نا؟ مجھے لگتا ہے ضرور ملے گا اس وقت وہ دوسرا گرہ سورج کے پیچھے ہے اور اگر میرے کیلکولیشنز آئی ہیں تو کچھ ہی دنوں میں وہ دوسرا گرہ ہمارے سامنے ہوگا اور ہم اسے دیکھ پائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ چائنیز پروب سے سگنل بھی مل جائیں گے یعنی ہمیں بازی جیتنے کے دو موقعیں ملیں گے پر فیلحال انتظار کرتے ہیں کیا سوچ رہے ہو کپٹن تمہیں پتا ہے میں کیا سوچ رہا ہوں ہاں پتا ہے پر تمہارے لوگوں کو نہیں پتا اس درد کے بارے میں جو تمہارے اندر دباہ ہوا ہے تم یہی سوچ رہے ہونا کہ اگر ہمارے بچے ہوتے تو وہ آج کتنے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں سوچتا ہوں وہ کس کے ساتھ گئے ہوتے ہیں تمہارے ساتھ میں زندہ ہوں کیا اسے اس کی مرزی کے خلاف لائے گیا تھا کیا اس کی ماں کو اس شپ کے لوگوں نے مار دیا تھا اور بچے کو چھوڑ دیا یا پھر اس نے خود اپنی جان دے دی یا پھر میں نے ان لوگوں کو مار دیا شاید کیاپٹن ہونے کا مطلب یہی ہے مشکل فیصلے لینے ہوتے ہیں اور ان پر ٹکے رہنا ہوتا ہے میں جانتا ہوں کیپٹن ہونا کیا ہوتا ہے کیپٹن آپ آپ جاگ رہے ہیں سب ٹھیک تو ہے ہاں سب ٹھیک ہے سو جاؤ فکر مت کرو آپ جاگ رہے ہیں سو جاگ رہے ہیں سو جاگ رہے ہیں سو جاگ رہے ہیں موسیقی 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 لوکر کوٹ سکار کیا جاتا ہے ٹپنٹ جون ڈی ٹپنی ڈی مایم بیش ڈی موسیقی 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 پھر میری آنگ لگی جب میں اٹھا تو پھر میرے سے اس حالت میں دیکھا یہ کس نے کیا پیگسس یہاں اور کون آیا تھا شیطام نے انجنیئرنگ میں مین فریم پریچ میں مدد نہیں کر سکتی اس وقت لائلہ کہا ہے یہ کیا مجھے معلوم تھا یہ ہونے والا ہے ہمیں اس بچے کو ڈھونڈنا ہوگا یہ کیا ہو گیا کس نے کیا میرے پروگرام کے ساتھ چھیل چھاڑ کی گئی ہے ایکسس پوائنٹ سیف انجنیئرنگ میں ہے رکو مجھے اس سے بات کرنے دو نیزو اینڈا کیا شما نیزا سنا یہ کہہ رہا ہے اس نے نہیں کیا یہ تو یہی بولے گا اس کے آنے سے پہلے سب ٹھیک تھا یہ صرف ایک بچہ ہے یہ بات بھولو کہ مائک سو رہا تھا اور سوتے ہوئے آدمی کا گلہ ایک بچہ بھی کار سکتا ہے اور یہ تو کوئی معمولی بچہ نہیں ہے مجھے بھی یہ لگتا ہے اسی نے کیا ہے جے لائلہ تنانی تمہیں بتا ہوگا وہ کہاں ہے لائلہ کہاں ہے میں یہاں ہوں او لائلہ تم ٹھیک ہو نا ہاں ہم چھپن چھپائی کھیل رہے تھے تم نے اسے آخری بار کب دیکھا تھا تھوڑی دیر پہلے اسے مجھے دھوننا تھا خود نہیں چھپنا تھا ٹھیک ہے اب بتاو اس کا کیا کرنا ہے اگر ائر لاغ ٹھیک ہوتا تو میں تو کہتا کہ اس کو باہر بھیک دو ہم بچے کو مار نہیں سکتے تم لوگوں کو جو کرنا ہے کرو لیکن میں تو صرف یہی کہوں گا کیپٹن کہ میں اس کمرے میں کبھی نہیں سوں گا جس میں یہ بچہ ہوگا یہ بچہ کسی کی بھی جان لے سکتا ہے اب میں جا رہا ہوں اس وقت ہم سب اپنے کام پر لڑتے ہیں اور چیک کرتے ہیں پیگسز ٹھیک سے کام کر رہی ہے یا نہیں گوڈ مارننگ کپٹن ایڈوارڈ نے میرے مین فریم کو ٹھیک کر دیا ہے اس لئے مجھے آپ کو ویک اپ کال دیتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے حالانکہ میرے زیادہ تر سینسرز ابھی بھی آف لائن ہیں مجھے معاف کرنا دوست میں بہت دھچ چکی ہوں اور اب مجھے سونا ہے ہیلی جیری پیگسز اے ڈیک کوریڈور پینل فورٹی ٹو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے شکریہ کپٹن میں بریچ پر سبھی کو ساوڑ دان کرتی ہوں جین کپٹن نے اے ڈیک کے پینل فورٹی ٹو کی تاروں کو پھر سے جوڑ دیا ہے میرے انٹرنل سینسرز میں سے کچھ اب واپس آن لائن آ گئے ہیں سبھی لوگوں کی گنتی کر لی گئی ہے جس میں ڈرائگن سے آئے دو لوگ بھی ہیں جون جین چائنیز شپ کی سینسرز بھی کام نہیں کر رہے تھے سر اچھا کیا اب ہمیں سینسرز کے بیک اپ لینے ہوں گے اور دیکھنا ہوگا شپ پر کوئی اور تو نہیں آپ ٹھیک ہیں ہاں میں ٹھیک ہوں تم جاؤ جاؤ میں اسے لے آئی اسے میرے پاس لے آؤ اس کا کیا مطلب ہے آپ کو دیکھنے ہی رہے کتنا ڈرائیا وہ ہے مجھے فرک نہیں پڑتا اسے پوچھتو سر آرام سے اٹھاؤ اسے پوچھو اس سے یہ میرا آرڈر ہے پوچھو اس سے ہوئیو توشکرم ہوئیو توشکرم واشوٹوے ہوئی کا تھاپا والوشیا چی آئے ہوئے کا یہ کہتا ہے اسی آدمی نے اس کے لوگوں کو مارا سب کو مارا تھا ایک ایک کر کے سب کو اے لوگ کے بار پھینک دیا تھا یہ کہتا ہے یہی آخری تھا تھا شوا تھا پویا وانگ مینگ با ایکون تھی یوں ہوا کیپٹن جین نے میرے پچے ہوئے انٹرنل سینسرز بھی ٹھیک کر دیئے ہیں اچھی بات ہے جین ڈرائگن کا آخری سروائیور ہے اور ایڈورڈ کے پاس پروپ سے خبر ہے میں چاہتا ہوں اسے باندھ کر رکھا جائے باندھ دو اسے ڈرائگن کا آخری ڈرائگن نے آپ کی ریکویسٹ پر ایک میٹنگ رکھی ہے سب ہی آپ کی جانکاریوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کوئی مجھے یہ بتائے گا کہ انرنائک کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب کہ ہمیں جو سگنل ملے ہیں اسے یہ پتہ لگانا بہت مشکل ہے کہ جیون وہاں سمبب ہے بھی یا نہیں لیکن یہی تو تمہیں پتہ لگانا ہے کیونکہ تمہیں تو اس کام کے ماہر ہونا ان سب چیزوں کو پتہ لگانا تمہارا کام ہے تو کام کرو کہاں نہ پکے طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہمیں اتر کر پتہ لگانا ہوگا کیوں نہیں ہم کچھ دن اور انتظار کرے تاکہ گریہ صاف صاف دکھائی دے ہمیں چائنیز پروب سے ملی جانکاری سے بھی اس گریہ کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے کیوں نہیں ہمارا ایک اور آکسیجن یونٹ خراب ہو گیا ہے اب چار میں سے صرف دو بچے ہیں ہم اتنا آکسیجن نہیں بنا رہے جتنا استعمال کر رہے ہیں کتنا وقت بچا ہے ہمارے پاس اتنا نہیں کہ پروب سے ڈیٹا کے آنے کا انتظار کر سکے پیگیسس کہیے جیری اگر شپ میں سانس لینے والے کم کر دیے جائیں تو باقیوں کے زندہ رہنے کی سمبھاونا کتنی بڑھ جائے گا یہاں کوئی کسی کو نہیں مار رہا ہے ہم نے دو آدمی کھو دیے ہیں لیکن باقیوں کے جینے کی سمبھاونا بڑھ گئی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بچا ابھی تک زندہ کیوں ہے نہیں ہم شپ کو نیچے لے جائیں گے اس کے تیاری شروع کرو اس بچے پر نظر رکھنا اگر ہم نے لینڈ کیا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ زمین سے کبھی ٹیک آف نہ کر پائیں جانتا ہوں جین نے پیکسس کو لینڈنگ کے لیے تیار کر دیا ہے لیکن میں آپ کو ساوڑھان کرنا چاہوں گی سات سال کی یادرہ کے بعد اور پیٹ نے جو میرے سسٹم میں بطلاف کیے تھے اس سے لینڈنگ میں مشکل آ سکتی ہے ہمیں لینڈنگ کو پہلے سیمیلیشن میں کرنا چاہیے ہم اسی وقت جائیں گے پیکسس کنٹرول کو مینویل پر ڈالو کچھ نہیں کی جاتی ہے کنٹرول کو اب مینویل میں ٹانسور کر دیا ہے اوٹرنے کی پرکیہ شروع کر رہی ہوں سات 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 سوڑھان بہا کا تابمان بڑھ رہا ہے اوٹرنے کی اینگل کو تھیگ دیجئے ہم نہیں رکھیں گے آگے بڑھو میں کر رہی ہوں ادرونی تابمان خطرناک سپر پہنچ گیا ہے آپ کا پیچ کونسزم دن سکری کم ہے تابمان بڑھ رہا ہے میں یہ کر سکتی ہوں اینڈی کے لیے تیار رہو میٹ بے میں نائٹروجن مال میں پاور اوبروڈ میٹ ب이 پوڑ RPM دوڑ سنسی پاور پار ہے سٹسٹمaw میٹ بہی狸 سطرناک چاہلو موسیقی مائک کو یہ اچھا لگتا مجھے لگتا نہیں کہ یہاں بات بڑھنے والی پر پھر بھی جا کے دیکھتا ہوں میں ساتھ چلتی ہوں نہیں رکو تمہاری ضرورت پڑے گی اگر ہم واپس نہیں آئے تو لینڈنگ مشکل ہوتی ہے ٹیک آف آسان ہوتا ہے آپ کیاپٹن ہے آپ کو یہاں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تمہارے باہر نکلتے ہی میں ائر لاکس بند کر دوں گا تم اترنے کی تیاریاں کرو ٹھیک ہے آپ چنتہ مت کیجئے کیاپٹن یہ بہت دلچسپ ہے کیا کچھ نہیں فرق نہیں پڑتا چلو ریڈنگز لیتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے تمہیں یقین ہے تمہیں بھی وہی ریڈنگز مل رہی ہیں نا جو مجھے مل رہی ہیں ہاں کیاپٹن آپ سن رہے ہیں ہاں گے لے ہم دو منٹ بھی ان سوٹس کے بینہ زندہ نہیں رہے پائیں گے کیاپٹن اس گرہ کے وائیو منڈل کو ہمارے حساب سے تیار ہونے میں ابھی وقت لگے گا یہاں میتھین اور نائٹروجن گیس کی ماترہ بہت زیادہ ہے یہاں کا وائیو منڈل بلکل ویسا ہی ہے جیسا تیس لاکھ سال پہلے پرچھوی پر ہوا کرتا تھا سمجھ گیا اگلی بار قسمت ساتھ لے گی اب چل دیسل آٹھاؤ ٹھیک ہے کیاپٹن اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا تھا تم لوگوں نے وہ کر دکھایا جو آج تک کسی نے نہیں کیا امید کرتے ہیں کہ اگلی بار ہم سب باہر کھوم بائیں گے اور تیز ہوا کو اپنے چہروں پر محسوس کر بائیں گے یاد رہے اب یہ ہمارے پاس ایک اور موقع ہے اب ہم یہاں سے کہا جائیں گے واپر شپ پر ہاں چھیک اور اچھا ہوگا کہ کچھ سمیے کے لیے ہم کتھوڑ زمین پر وقت دائیں جین کونگرچلیشنز ایک اجنبی دنیا پر پہلا قدم رکھنے والی پہلے انسان بننے کے لیے امید ہے آپ کے دوارہ بولے گئے پہلے شبد بھی یادکار ہوں گے ہم ٹیک آف کے لیے لگفت تین گھنٹوں میں تیار ہو جائیں گے تب تک پلیز آپ لوگ آرام کیجئے اگنشن سیکونس چالو اب ہم گرہ کے وائیو مندل سے بہاں نکل رہے ہیں یہ ٹھیک کام کر رہا ہے ہم اوپر جا رہی ہیں جین ایک پروپلم آ گئی ہے انجن دو کا پاور بہت دیسی سے ختم ہو رہا ہے بیگیسس جتنی بھی امرجنسی پاور ہے اسے انجنز تک لے جاؤ اب پاور ٹرانسفر ہو رہی ہے سامدھان انجنیرنگ میں پاور لیک ہو رہی ہے نائٹروجن لیک ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے ایڈورڈ انجنیرنگ روم میں جاؤ اسے ٹھیک کرو لیکن کیسے جاؤ مجھ سے مت پوچھو ٹھیک کرو اسے جاؤ نائٹروجن بچے ہوئے اوکسیجن سپلائی میں بھی کھل سکتا ہے تو اس حصے کو سیل کر دو اس حصے کو سیل نہیں کیا جا سکتا لیکن اسے بند کیا جا سکتا ہے ہم اسے بند نہیں کر سکتے وہ انجن کا بھیتری بھاگ ہے یہ خطرناک ہو سکتا ہے سامدھان نائٹروجن پردوشن خطرناک سر پر پہنچ چکا ہے یہ تم کیا کر رہے ہو مجھے ٹیپ چاہیے کسی بھی طرح کا مضبوط ٹیپ اور اگر وہ مل سکتا ہے تو صرف پیٹ کے پاس ہی مل سکتا ہے نہیں اس کے پاس نہیں ہے میں پہلے ہی دیکھ چکا ہوں سامدھان انجن کور کو پھر سے چالو کیا جا ہے تمہیں پتا ہے میں نے واقعی یہ سوچا جس روم کے اندر دو لاشے پڑیوں کیوں نہ وہیں قتل کے ہتھیار کو چھپویا جائے ہم وائیو بندل سے باہر نکل چکے ہیں ایک آکسمک خطرہ لیکن چنتہ کی بات ہے کہ انٹی میٹر انجنز ابھی بھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہے چلو بھی اسی لیے ہم آگے نہیں بڑھتا رہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیپٹن ایک بار پھر سے کوشش کرتے ہیں تین دو ایک ہم یہ کر سکتے ہیں چلو کوشش کرو کام نہیں کر رہا ایک بار پھر سے کوشش کرتے ہیں تین دو ایک ایک بھی ٹھیک ہے پھر سے ایک بار چلو کوشش کرتے ہیں مر چکا ہے کیسے دوبارہ کوشش کرو اس نے چاکو سے مارا میں تب انجن روم میں تھا جب اس نے کوشش کر دی رہو کوشش جاری رکھو میں ابھی آیا تم ٹھیک ہو ہاں ہاں میں بلکو ٹھیک ہو بس میں تھوڑا تھک گیا ہوں بچہ بس تھوڑے آرام کی ضرورت ہے کیا یہ پورے سمائی یہی تھا یہی رہنا ہیلی کیاپٹن لگتا ہے ہم نے اپنی ساری پاور اس گرہ سے اڑان بڑھتے وقت حکم کر دی ہے اب یا تو ہم اپنے باقی کے لوگوں کو سگنل بھیج سکتے ہیں کیا اگلے گرہ کی اور جا سکتے ہیں ہم گرہ کی اور جا رہے ہیں صحیح کا نا کیپٹن کیپٹن ہر بڑی میں کچھ مت کرنا کیپٹن ورنہ ہمارا ایک اور ساتھ ہی مارا جائے گا تم نے مارا انہیں نہیں میں نے تمہیں آگاہ کیا تھا کہ اگر اس چائنیز بچے کو شمپر رکھا تو ہمارے ساتھ بہت برا ہوگا اور اب ہم اس گرہ کی اور جا رہے ہیں میرے پاس اب بہت زیادہ وقت نہیں بچا ہے کیپٹن لیکن میں جب مروں گا تو کھولے آسمان کے نیچے بنوں گا صحیح فیصل علی جی کا بچوں کو بچائیے کیا مزاک ہے مجھے تو لگا تھا یہ بہادروں کی طرح سامنا کرے گا یہ بھی کاہر نکھلا کیا ہوا ہم باہر سمندر دیکھیں گے جیسا پیٹ نے تم سے کہا تھا سار سار اگر انجلز چالوں نے ہی کیے گئے تو ہم جلد ہی کہے کہ گروتوہ کرشن شکتی کی چھپیٹ میں آ جائیں گے ہیلی گروتوہ گروتوہ موسیقی جانتی ہو وہ بچی ہمیشہ سے تمہاری کمزوری تھی اور رہے گی میرے کہ سمکھائی تھی کہ اس کی دیکھ بھال کروں گی کیوں کیونکہ وہ میری بہن کی بیٹی ہے بچوں اب جو میں کہہ رہا ہوں اسے دھیان سے سننا اور ٹھیک ویسے ہی کرنا دیکھو اس میں اکسیجن ہے ساس لینے کے لیے اور باہر نکلتے وقت اپنے دونوں ہاتھ اس طرح رکھنا سمجھ گئے بھولنا مات ٹھیک ہے سامدھان شپ کھالی کرنے کا ایک اسکیپ بارڈ لانچ کر دیا گیا ہے ہمارے بہادر کیپٹن شپ چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں اور باتیں کرتے تھے مانوتا کو بچانے کی اگر وہ گرہ رہنے لائک ہے تو ہمیں واپس سگنل بھیجنا ہوگا یہ مانوتا کے لیے ہماری آخری امید ہو سکتی ہے مانوتا کو بہت موقعیں مل چکے اچھا تو وہ لاغز کہاں پر ہیں جو تم یہ رہے تم جانتی ہو یہ کیا کہہ رہے پوری طرح سے نہیں ٹھیک ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں انہوں نے بھی ایک پروب لانچ کیا تھا دوسرے گرہ کے لیے لیکن وہ پروب خراب ہو گیا اب ان کی بچائی ہوئی پاور ختم ہو گئی تھی تو انہیں مانتا ہے کہ وہ نہ تو لینڈ کر سکتے ہیں نائی ٹیک آف اس لیے وہ کیپٹن ایک اسکیپ پورڈ میں اس پروب کے پیچھے گئے اسے پورڈ ٹھیک کرنا تھا اور اپنے لوگوں کو سگنل بھیج کر یہ بتانا تھا کہ اس گرہ پر زندہ رہا جا سکتا ہے یا نہیں اور اگر نہیں تو انہیں اس گرہ پر نہ بھیج کر ان کی جان بچائی جا سکتی تھی اور جیسے ہی وہ وہاں سے نکلے ان کا ایک ساتھی باغل ہو گیا اور سب کو مارنے لگا ہاں سوائے چھوٹے بچے کے جو کسی طرح اس بحشی سے خود کو بچانے میں کامیاب ہو گیا پھر ہم وہاں پہنچیں کیاپٹن ہمیں چائنیز پروپ سے ڈیٹا ملنا شروع ہو گیا ہے وہی رک جاؤ کیاپٹن اور بلکل مت ہلنا ورنہ اس کا گلہ کٹ دوں گا اگر تم نے یہاں ایک بھی گولی چلائی تو ہم سب مارے جائیں گے گن نیچے رکھو جلدی کرو سالدھان حل پیش وائیو مندل سے نکاس ہو رہا ہے وائیو مندل سے نکاس ہو رہا ہے یہ گرہ رہنے لائک ہے سگنل بیجو ہماری ساری باوقت مہن جائے گی جانتا ہوں باقی لوگوں کو سگنل بھیج رہی ہوں سگنل بارڈ لانچ کر دیا گیا ہے پاور گیتتا جا رہا ہے ہم گرہ کے گرتوکرشن شکتی کی چپیٹ میں آ گئے ہیں سادھان ہم گرتوکرشن شکتی کے کارن اگلے تیس سیکنڈ میں گرہ کے تاپ مندل میں پرویش کریں باقی سس ہمارے زندہ رہنے کی کتنی سمبھاونا ہے آپ کے زندہ رہنے کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے بدایے ہو کیاپٹن آپ نے اپنا مشن سفر پہ پوروک پورا کر دیا ہے آپ کے زندہ ٹھانی Bohا کے پورا کریں آپ کے زندہ رہے割 ہوگی آپ کے زندہ سمبھے پہ 날ہ آپ کے زندہ رہے جا comان شکتک آپ کے زندہ رہے گا bebیکش موسیقی 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 موسیقی